اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بکرہ عید کے لیے ہم کافی سارے ٹیمارٹر لے کر آ جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے سٹور کیا جائے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹیمارٹر فریج میں فریزر میں اس کے علاوہ باہر آپ کس طرح سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں تاکہ یہ کافی عرصے تک خراب نہ رہے اور آپ اس کو استعمال کر سکیں تو یہاں پہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلی ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیمارٹر لاتے ہیں سٹور کرنے کے لیے تو آپ نے کچھے لانے ہیں پکے وی ٹیمارٹر نہیں لانے ہیں یا ہلکے پھلکے وہ گرین ہونے چاہیے یا ہلکے پھلکے وہ یلو ہونے چاہیے لال ٹیمارٹر آپ نے نہیں خریدنے اور دوسری آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹیمارٹر تھوڑے سے چھوٹے سائز کی ہو میرے پاس جو ہیں یہ تھوڑے سے بڑے سائز کے ہیں لیکن آپ تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہرے والے اور یلو والے اور سخت والے ٹیمارٹر لینے ہیں یہ کافی دیر تک کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے لال والے پکے ہوئے ٹیمارٹر لے کر آئیں گے تو وہ کچھ بھی کر لیں کچھ عرصے کے بعد دو تین دن کے بعد خراب ہو جاتے ہیں اب دیکھیں ان میں کافی ساری مٹی ہے اس کے بعد ہم نے جب ٹیمارٹر آ جائیں تو ہم نے ٹیمارٹروں کو پہلے دھو لینا ہے جب یہ دھول جائیں مٹی صاف ہو جائے ایک باول میں پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹروں کو پہلے ہم نے سادے پانی میں دھو کے مٹی صاف کر لی اب ہم اس کو ہلدی والی پانی میں دھویں گے ہلدی ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ جو ہلدی ہے سبزیوں میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جرمز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے اور جو بیکٹیریا ہیں وہ سبزیوں کو بہت جلدی گلاتے ہیں تو یہ بہترین ٹیپ ہے کہ اگر آپ سبزیوں کو ہرہ دنیا ہری مرچوں کو اگر آپ ہلدی والے پانی میں دھوتے ہیں تو وہ کافی دیر کے لیے خراب نہیں ہوتے گلتے نہیں ہیں سڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہلکا سا بس تھوڑا سا ان کو دھو لینا ہے اور اس کے بعد یہ پانی ہم نے گرانا ہے اور ٹیماتروں کو آپ نے دوبارہ دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ سنگ پہ ہم دوبارہ سے ان کو دھو دیں اور پھر ہم نے ٹیماتروں کو اچھا سا ڈرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹاول سے یا پھر کسی بھی کپڑے سے آپ ان کو ساف کر لیں یا پھر پنکھے کے نیچے رکھ کے آپ ان کو سکا لیں اب طریقہ نمبر ایک آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں جو شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا دیکھیں پہلی ٹپ تو یہ تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیماتر سخت والے ہونے چاہیے تھوڑا سے کچھے ہونے چاہیے پکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اب دیکھیں مین جو ریزن ہوتا ہے ٹیماتر کو خراب ہونے کا یہ آپ ٹیماتر کی اس طرح کی آئی دیکھ رہے ہیں اس آئی کے ذریعے ٹیماتر میں ہوا جاتی ہے خراب نہ ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم سیل کر دیں آپ کوئی بھی ماسکنگ ٹیپ لے لیں اور اس کو اس طرح سے ہم نے ٹیپ سے کور کر دینا ہے صرف ایک ٹیپ کافی نہیں رہے گی ہم نے کافی سائی ٹیپ لگانی ہے اب ہم اس کو کروس میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک کروس بنائیں گے اور اسی کروس کے اپوزٹ ایک دوسرا کروس بنائیں گے ایک سٹار بنا لیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اور ٹیماٹر کو ہم کافی دیر کے لئے سٹور کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ تقریباً دو سے تین ہفتے آرام سے اسی شکل میں رہے گا نہ گلے گا نہ سڑے گا یہ دیکھیں اس کا یہ جو ہول ہے اس کو ہم نے بلوک کر دیا ہے اب اس کے اندر ہوا نہیں جانے والی یہ سیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا انوکھا طریقہ ہے جو آج تک کسی کو نہیں پتا آپ اس طرح سے کریں گے بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے جب سارے ٹیماٹر پر آپ ٹیپ لگا لیں تو کوئی بھی باکس لے لیں جتنا بھی ٹیماٹر ہیں اس حساب سے آپ نے باکس لے لینا ہے اور پھر یہ جو ہم نے ٹیماٹر پر ٹیپ لگایا تھا یہ اس میں رکھیں گے اگر ٹیماٹر زیادہ ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک پلاسٹک شیٹ رکھیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے ٹیماٹر رکھیں اور اس طرح سے آپ لیئر بی لیئر بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں یا تو پھر آپ اخبار رکھیں یا ٹیشو پیپر رکھیں اور اس کو اس طرح سے کور کر دیں اور اوپر سے آپ اس کو ڈھکن سے کور کر دیں میں نے پلاسٹک شیٹ رکھی ہے پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو بے شک آپ نہ رکھیں اوپر سے آپ کوئی بھی ڈھکن ایسا جو اچھا سا سیل ہوتا ہو اس کو آپ بند کر دیں اب اس کو سٹور کرنے کے دو طریقے بتاؤں گی ایک طریقہ تو یہ ہے اگر ٹیماتر آپ کے پکے ہوئے ہیں سخت ہیں تو آپ اس کو باہر روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں کسی ہوادار جگہ پہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یا پھر بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ خراب ہو جائیں گے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں پھر دو سے تین میں نے اس کو یوز کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فریز کر کے کافی دنوں کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو فریز کرنے کے لیے بھی آپ نے ٹیماتر بہت نرم والے نہیں لینے ہیں زیادہ پکے ہوئے نہیں لینے ہیں سخت والے لینے ہیں اور دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے اس کے بعد ڈرائے کر لینا ہے ان کو کاٹ لینا ہے ویسے تو آپ ثابت بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن کاٹ کے رکھیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی اور جگہ کی بچت بھی ہو جائے گی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیماتر کو چار حصوں میں کاٹنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر والا حصہ ہم ریموو کریں گے اور ٹیماتر کو کاٹیں گے دیکھیں ایک پیس کے دو حصے کی ہے اور دوسرے والے پیس کے بھی ہم دو حصے کریں گے تو ٹوٹل ایک ٹیماتر کے ہم نے چار حصے کرنے ہیں اس کے بعد باکس لے لیں یا زپ لاغ بیگ لے لیں باکس لیا ہے میں نے نیچے پلاسٹک شیٹ بچھائی ہے اور اس کے اوپر ہم ٹیماتر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم پلاسٹک شیٹ رکھیں گے اور پلاسٹک شیٹ کی اوپر میں دوبارہ سے ٹیماتر رکھوں گی اور اس طرح سے لیئر بائی لیئر کرتے ہوئے میں ٹیماتر رکھوں گی اس طرح سے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب فریزر سے نکالیں گے تو آپ کو نکالیں میں آسانی ہوگی ٹیماتر ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں آرام سے نکالیں گے بس نکالیں اور آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آخر میں نے پھر پلاسٹک شیٹ رکھی ہے آپ چاہیں بے شک نہ رکھیں اوپر سے اس کو کور کر دیں تو آدھے ٹیماتر ہم نے اس طرح سے بڑے بڑے جو ہے سلائس میں کٹ کے رکھنے ہیں اور جو آدھے ٹیماتر ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہی ہم نے ایک قدر ٹیماتر لیا اور ٹیماتر کو ہم کاٹیں گے لیکن اس والے ٹیماتر کے ہم نے آٹھ پیس کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے والا جو ہم نے ٹیماتر رکھا تھا پہلے والا جو ہم نے باکس بنایا تھا اس کے چار پیس کیے تھے اس کے ہم نے آٹھ پیس کیے ہیں چاہیں تو اس سے چھوٹا بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے دوبارہ سے جتنے آپ کے ٹیماتر ہیں اتنا بڑا آپ نے باکس لینا ہے پلاسٹک شیٹ بھی چاہیے اس میں ہم ٹیماتر رکھیں گے اوپر سے پھر میں پلاسٹک شیٹ رکھوں گی اور اس کے اوپر پھر ٹیماتر رکھیں گے لیئر بائی لیئر کریں گے تاکہ ٹیماتر ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں جب آپ نے نکالنے ہو تو یہ بہت آرام سے نکل آئیں تاکہ کھانا پکاتے وقت ٹائم کم سے کم لگے اور فریز کی ہوئے ٹیماتر آرام سے نکل آئیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آدھے باکسز بنا لینے ہیں اور آدھے باکسز آپ نے بڑے جو پیسز اور ٹیماتر کے اس طرح سے بنا لینے ہیں اور ان دونوں کو ہم رکھیں گے فریزر میں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے پیکٹس ہیں آپ نے فریزر میں رکھنے ہیں اب ان کو کس طرح سے نکالنا ہے اور چھوٹے پیسز ہم نے کیوں رکھے تھے اور ٹیماتر نکالنا ہے یہ دیکھیں بہت آرام سے نکلے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں ہیں دیکھیں یہ والے جو پیسز ہیں یہ آپ پلاؤ کے لیے آرام سے یوز کر سکتی ہیں بریانی کے لیے آرام سے یوز کر سکتی ہیں کڑھائی کے لیے آرام سے یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے ٹیماتر کاٹ کے آپ فریز کریں گے تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی پلاؤ اور بریانی کے لیے اور کڑھائی کے لیے دوسرے یہ جو ہم نے باکس بنائے تھا چھوٹے چھوٹے ٹیماتر کاٹ کے جو ڈالے تھے یہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کو فریز کریں اور پھر جب سالن بنانا ہو تو آپ اس کو ایسے بھی سالن میں ڈال سکتی ہیں کڑھائی میں بھی ڈال سکتی ہیں پلاؤ میں بھی ڈال سکتی ہیں یا پھر آپ اس کو مکسر میں ڈالیں بلینڈ کریں پیوری بنائیں اور سالن میں ڈالیں دیکھیں صرف پیوری بنا کے ہم سٹور کرتے ہیں تو وہ صرف سالن کے ہی آپ کو کام آئے گی پھر آپ کو پلاؤ بریانی کے لیے اس طرح کے چنگس والے ٹیماتر چاہیے ہوں گے صرف ٹیماتر کے پیوری بنا کے سٹور کرنا اچھا option نہیں ہے آپ اس طرح سے ٹیماتر پیس کریں ہر طرح کی ریسپیس میں کام آ جائیں گی تو یہ دیکھیں سب سے پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا فریج میں رکھیں یا پھر باہر آپ ٹیماتروں کو سٹور کر سکتے ہیں اس طرح بھی خراب نہیں ہوں گے دو سے تین مہینے یہ ٹیماتر آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں فریزر والے بھی خراب نہیں ہوں گے اور جو فریج اور جو باہر رکھنے والے ہیں یہ بھی خراب نہیں ہوں گے